یہ ایک بار بار سوال آیا تھا کہ کیا دھرکا کہ ایک سربراہ جو ہے وہ اگر قربانی کرتے تو سب کی طرف سے قربانی ادا ہو جائے گی یا سب کو الگ الگ سے جو ہے قربانی کرنا پڑے گی تو اس پر ایک بات یاد رکھیں کہ سارے لوہر کو اپنا اپنا اتصاب کریں جو جو صحبہ نساب ہے اور والد ہے اس کی اوپر قربانی جو ہے وہ واجب ہے سال کی طور پر اگر گھر کے اندر اپنی بیوی ہے اور ماں باپ ہے بین بھائی ہے تو ہم یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف یہ قربانی کرتے اور وہ سب کیلئے کافی ہو جائے بلکہ زوجہ اپنا اعلق سے اتصاب کرے بین بھائی پالے گئے تو اپنا اعلق سے وہ اتصاب کرے تو اگر سب صحبہ نساب ہوں اور نساب کی جو آج کی ڈیٹ کی اقیقت بن رہی ہے وہ تقریباً اٹھیس تین ہزار اٹھیس روپائے جو ہے وہ پاک تولہ ہے چاندی اور ساڑھے باونت تولہ کی ایک لاکھ ساٹھ ہزار تقریباً جو ہے وہ قیمت بن رہی ہے ایک لاکھ ساٹھ ہزار قیمت کا جو بھی انسان مالک ہے وہ صحبہ نساب ہے اس کو چاہیے کہ وہ قربانی ضرور کرے اگر کسی کے پاس ایک لاکھ ساٹھ ہزار روپائے ویسے موجود نہ ہو رکتی کی صورت میں اور اس عورت کے پاس سونا موجود ہو یعنی اس سونا کی اتنی قیمت مان رہی ہو کہ وہ ایک لاکھ ساٹھ ہزار یا اس سے تقریباً کر رہی ہو اس کے اوپر بھی قربانی باجب ہے بے شاکلک سے اس کے پاس پیسے موجود نہ ہو اگر اس کے پاس اس طرح صورت میں پیسے موجود نہ ہو تو وہ کسی سے قرض لے کر بھی جو ہے اس کو قربانی کرنا باجب ہے اور جب قربانی کرنے جو باز میں جو ہے ایسا ایسا پیسے جو ہے وہ روٹا دے اگر قرض نہ ملے تو اس صورت میں سونا جو ہے اس کو فروب کر کے اس کو قربانی کرنا جو ہے باجب اگر کسی پاس دوتھ ہونے سونا جو ہے موجود ہے کیونکہ اس کی قیمت ایک لاکھ ساٹھ ہزار سے جو ہے وہ تجاوز کر رہے گی اس لحاظ سے اگر دکھا جائے تو جو فیملی کے اندر میں سارے افراد ہوتے ہیں وہ سائے میرے صاحب ہوتے ہیں تو آرے کو اپنا اعتصاب کرنا چاہیے ایک قربانی کر دینا پورے قربانوں کی طرف سے کفائد نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ آپ سب کو سمجھنے کی صحیح قطع پر پید